وہی حافظ بڑا پسند آئے گا جو بہت تیز پڑے اتنی فاشٹ پڑے کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے ایسے ہی حافظ کو بولتے ہو بڑا فاشٹ حافظ ہے ریل حافظ جی ہیں ایسے حافظ جی ہیں وہ ایسے حافظ جی ہیں کہ ایسے حافظ جی ہیں کہ راج تھانی ایکسپریس کی طرح پڑتے دیرے دیرے تقریر سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئے گی نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا میرے آقا کا اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے کسی نے سوال کیا تھا حضرت آئیشہ صدیقہ سے بیوی سے اگر کوئی سوال کرے اور بیوی بتا دے کہ اخلاق بڑا اچھا ہے تو سمجھ لو کہ اخلاق اچھا ہے کردار اچھا ہے حضرت آئیشہ سے پوچھا کسی نے پوچھا اپنے آقا کا اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے تو حضرت آئیشہ فرماتی ہے قرآن پڑ جائیے آئینہ قرآن کا ہوگا اخلاق آمنہ کے لال کا ہوگا سبحان اللہ زمان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت کا اخلاق تو قرآن ہے قرآن اسی کی ترجمانی شائر نے کی ہے حسن اخلاق نبی کیا تھا اٹھا جب یہ سوال حسن اخلاق نبی کیا تھا اٹھا جب یہ سوال عائشہ بولی کہ تھا خلقِ پیمبر قرآن عائشہ بولی کہ تھا خلقِ پیمبر قرآن اور آپ کی عقیدت کا شیر امام حسن و حسین کو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار دیکھا صحابہ نے اس کو بیان کر دیا حدیث میں لیکن شائر اس کو کیسے بیان کرتا ہے دوش پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے دوش پر دوش پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے جیسے رکھتے کوئی قرآن کے اوپر قرآن سبحان اللہ جیسے رکھتے کوئی پیچھے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے گیا سبحان اللہ بول دیا کریں حسن اخلاقِ نبی کیا تھا اٹھا جب یہ سوال عائشہ بولی کہ تھا خلقِ پیمبر قرآن اور دوش پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے جیسے رکھتے کوئی قرآن کے اوپر قرآن سبحان اللہ دوش پر بیٹھے ہیں حسنین تو یوں لگتا ہے جیسے رکھتے کوئی قرآن کے اوپر قرآن حضرات آج ہم نے جو دین دولہاں بنائے ہیں یہ کسی عورت کے دولہاں نہیں بنے ابھی جب بننا ہے ان کو بننا ہے لیکن ابھی یہ کسی لڑکی کے دولہاں نہیں بنے کسی عورت کے دولہاں نہیں بنے آج ان کو ہم نے دولہاں بنایا تو دین کا دولہاں بنایا ہے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد دولہاں بنایا ہے سبحان اللہ لڑکی کا دولہاں کسی عورت کا دولہاں وہ دولہ صرف ایک دن کا دولہ ہے ایک دن کا دولہ ہے اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے وہ تو دولہ ایک دن کا دولہ ہے لیکن یہ دولہ کہ جنہوں نے دین پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو دولہ بننے کے لائق بنایا ہے جنہوں نے قرآن یاد کر کر کے اپنے آپ کو دولہ بننے کے لائق کیا ہے جنہوں نے رات و دن ایک کر کے اپنا خونے چگر جلا جلا کر رات و دن ایک کر کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دولہ بننے کے لائق بنایا ہے یہ ایسے دولہ ہیں یہ ایسے دولہ ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ دولہ بن کے زندگی گزاریں گے اور جب قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی دولہ بن کے رہیں گے میدان قیامت میں پہنچیں گے تب بھی دولہ ہوں گے اور انشاءاللہ جنت میں رہیں گے تب بھی دولہ سبحاناللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی جلیز احمد صاحب قبلہ سبحاناللہ سبحاناللہ زندہ بات حضرت واہ بہت خوب ماشاءاللہ سمجھ میں آرہا ہے نہیں اس پر میں احادیث سنا سکتا ہوں یہ کہاں کہاں دولہ ہے اور کئی سے دولہ ہے تم نے وہ دولہ بہت دیکھے ہوں گے کہ جو صرف ایک دن کا دولہ ہے بعد میں تو چہرہ ایسا پز مردہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں سے ہوا کیا ہے لیکن یہ دولہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی جو رہے گا تو امام بن کے رہے گا یا مقتدہ بن کے رہے گا اگر بیٹھے گا تو اوپر کرسی پہ بیٹھے گا رہے گا تو آگے رہے گا یہاں بھی آگے رہے گا قیامت میں بھی آگے رہے گا پنسیرات پہ بھی انشاءاللہ آگے رہے گا اور جنت میں بھی ہمیشہ تمہاری رہنمائی کر کے آگے رسو سنا دوں حدیث تقریر سنیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ میرے بھائیو اتمنان سے سن لو میں ان دولاؤ کی بات کر رہا ہوں قرآن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا پہلے میں بتا رہا ہوں ایک حدیث شریف بڑی مشہور کئی جگہ میں نے سنائی سنیے گا میں وہ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو مشکاش شریف ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اقرآن ورطقی قرآن پڑھتا جا کیا کہا جائے گا قرآن کے پڑھنے والوں سے ان سے جنوں نے سینے میں رکھ لیا اقرآن ورطقی قرآن پڑھتا جا سبحان اللہ جنٹ کے مرتبے پہ جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا ذرا یاد رکھنا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا اس کو یاد رکھنا بھولنا نہیں اگر یہ یاد رکھو گے تو موبائل اس قدر نہیں چلا ہوگے جس میں گانے کومیڈیاں فلمیں اور گندی چیزیں دیکھتے ہو یہ نہیں دیکھو گے یہ نہیں کہا جائے گا کل قیامت میں جنت میں جاتے وقت موبائل چلاتا جا چڑھتا جا گانے سنتا جا چڑھتا جا کومیڈیا دیکھتا جا چڑھتا جا ہنسی مزاق کرتا جا چڑھتا جا نہیں جس قرآن کو تم نے تاک پہ اٹھا کے رکھ دیا اور تم نے سینت بنا دیا گھر کی اسی قرآن کے بارے میں کہا جائے گا اقرابر تک ہی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جب تک پڑھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ دستار بندی گلشنِ مصطفیٰ کانفرنس سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات حضرت بہت خوبہ جب تک پڑھے گا تبی تک اور جہاں پڑھنا رک جائے گا وہیں چڑھنا بھی اقرابر تکی پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا ورد دل سنیے گا ذرا غور سے تبی سمجھ میں آئے گا میں باریک بات اور نکتہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو ورد دل ٹھیر ٹھیر کے پڑھ آہستہ آہستہ پڑھ رک رک کے پڑھ ایک ایک کلمہ الگ الگ سمجھ میں آئے اس طرح پڑھ ٹھیک ٹھیک بتاؤ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہئے گھاس کاٹھنا چاہئے کہ جلدی جلدی گھاس کاٹھنے کی طرح پڑھوگے جلدی جلدی پڑھوگے اچھا حافظوں سے تو جلدی پڑھواتی ہو وہ ہی حافظ بڑا پسند آئے گا جو بہت تیز پڑھے اتنی فاشٹ پڑھے کہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آئے ایسے ہی حافظ کو بولتے ہو بڑا فاشٹ حافظ ہے ریل حافظ جی ہیں ایسے حافظ جی ہیں وہ ایسے حافظ جی ہیں کہ ایسے حافظ جی ہیں کہ راج تھانی ایکسپریس کی طرح پڑھتے تمہیں پشپک پسند نہیں آتی پشپک پسند نہیں آتی راج تھانی سمجھ میں آئے کے نہ آئے پڑھے پڑھے کے نہ پڑھے کوئی کلمہ سمجھ میں آئے کے نہ آئے یا لمون تا لمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں آئے کے نہ آئے میں نے بھی سنا کچھ حافظوں کا قرآن تو ہمیں تو یا لمون تا لمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا پھر سمجھ میں آئے تو گلگلگلگل اللہ اکبر یہ کون پڑھواتا ہے یہ کون پڑھواتا ہے یہ تو تم ہی تو پڑھواتے ہو تم ہی تو جلدی کرواتے ہو حافظ صاحب ذرا پانچ منٹ پہلے ہو جائیں بیڑی کی بڑی چاٹ لگتی ہے ہکہ پینا ہے ہکہ جلدی سے ذرا جلدی پڑھا دو بڑی چاٹ لگ رہی ہمیں جلدی جلدی کر دو اپنے حافظوں سے بڑی جلدی کرواتے ہو سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے اندر قرآن سنتے ہو وہ بھی پورا مہینہ نہیں ستائیس دن قرآن سننے کے لئے مسجد میں حافظ کو رکھتے ہو باقاعدہ یہ احتمام ایک مہینے میں ستائیس دن کے لئے ہوتا ہے اس میں بھی جلدی کرواتے ہو میں کہتا ہوں کہ اگر مسجد میں تراوی کے اندر قرآن سننا ہے تو اس طرح سنو کہ ایک ایک کلمہ الگ الگ پھول کی طرح نظر آئے تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں مسا آئے اور سننے والے کو سننے میں مد آن اللہ سبحان اللہ زندہ بات واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ تو جلدی تو نہیں کروا ہوگے قرآن گڑڑ کروا دیتے ہو جو اخفہ اظہار ادغام گھننے کے ساتھ بچہ پڑتا تھا جلدی بازی کرنے میں سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا گھننا نہیں کرتا اتنی جلدی کرواتے ہو اچھا تراویوں میں بھاگو گے تو نہیں بائی پاس تم نے اختیار کر لیا یہ بائی پاس جانے کے لیے تو نہیں ہے ہاتھ اڑا کے بولیں یا رسول اللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا تقریر کروں یہ ختم کر دوں اقرع ورطقی پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا ورطل پھیر پھیر کے پڑھ آہستہ آہستہ پڑھ رک رک کے پڑھ سنو میری طرف دیکھو آہستہ آہستہ پڑھ رک رک کے پڑھ آہستہ آہستہ پڑھ تجھے پڑھانا کم ہے چڑھانا زیادہ ہے کیا ہے بولو تجھے پڑھانا کم ہے چڑھانا جلدی پڑھے گا تو جلدی پورا قرآن ہو جائے گا اور جہاں پورا ہو گیا وہیں رک جائے گا اس لئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا تو چڑھے گا زیادہ پڑھے گا کم اس لئے تجھے پڑھانا کم ہے چڑھانا زیادہ ہے اب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ آہستہ آہستہ پڑھ جب تک پڑھے گا تب ہی تک چڑھے گا اب حدیث کے آخری جملے میں سنا رہا ہوں سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَعُ بِهَا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر تیرا قرآن پورا ہوگا فَنَّاسِ کِسِينَ ہوگی اور ادھر تیرے مرتبے کی انتہا ہوگی جہاں قرآن پورا ہوگا وہی تیرا مرتبہ پورا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت گلشنِ مصطفیٰ کانفرنس مفتی جلیز احمد صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات